موسیقی ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر اور بیل کا بٹن دبا کر ہماری چینل کو سبسکرائب پریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں فرینڈز پلیز یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کریٹیو آرڈ اینڈ ہوم ریمیڈیز کریٹیو آرڈ میں فرینڈز میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے فرینڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آج کل اپنے ڈریسز کی ڈیزائننگ شیئر کر رہی ہوں جیسا کہ مائیو مہندی بارات اور فالی میں کی تو پچھلی ویڈیو میں فرینڈز میں نے آپ کے ساتھ مائیو کے ڈریسز کی ڈیزائننگ شیئر کی تھی اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مہندی کے ڈریسز کی ڈیزائننگ شیئر کر رہی ہوں تو فرینڈز اگر آپ نے میرے مائیو کی ڈریسز کی ڈیزائننگ نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے نیچے میں نے وہ ویڈیو کا لنک دیا ہوا ہے تو آپ وہاں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے مہندی کے ڈریسز کی ڈیزائننگ تو فرنس یہ ہیں میرے مہندی کے ڈریسز جو کہ میں نے خود ڈیزائن کیے ہیں یہ ہے میرا لہنگا فرنس جو کہ میں نے ڈیزائن کیا تھا یہ ہے اس کی شرٹ جو کہ میں نے ویلوٹ کے بنائی تھی اس کے ساتھ میں نے یہ پیچز لگائے تھے ٹھیک ہے شرٹ پہ اور یہ آپ شرٹ دیکھ سکتے ہیں بیک اس کا سمپل ہے میں نے اس کے بازوں پہ پیچز لگائی ہیں اور آگے میں نے لیس لگائی تھی شرٹ دیکھنے میں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اس کا کپڑا بھی بہت زیادہ سوفٹ ہے بہت زیادہ خوبصورت تو فرنس اس کے ساتھ میں نے بنایا تھا ساتھوی لہنگا یہ لہنگا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ خوبصورت کام ہوا ہے بورڈر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ فل اس کو بورڈر کے اوپر کام ہوا ہے اور جو باقی ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا لائٹ کام ہوا ہے نیٹ کے اوپر یہ کام ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کی آپ فال دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے اس کی فال ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے جو اس کی نیچے انر پہ یہ جو بورڈر پہ فال لگائی ہے وہ میں نے جاما وار کی لگائی ہے اس سے بھی آپ کی ڈریسز کی بہت خوبصورت لک آتی ہے گندی لک نہیں آتی اس سے دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو میں نے انر لگایا ہے وہ میں نے لگایا ہے سلک کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلک کا انر لگایا ہے اس کے اندر اور واقعی جن سے وہ آپ دیکھ لیں بہت خوبصورت اس کی ڈیزائننگ ہے اور یہ جو میں نے ڈیزائن کیا ہے یہ انڈیان لہنگا ڈیزائن ہے دیکھیں آپ کو اس کے عمینے لکھا تب لی یہ دیکھیں فرنڈز بہت خوبصورت لینگا ہے بہت زبردست ہے سب کو بہت زیادہ پسند آیا تھا فول اس کی بہت خوبصورت ہے لینگوں کی فول جتنی زیادہ ہوتی ہے ان کی لک اتنی زیادہ خوبصورت لگتی ہے دیکھیں اور اس کی شرٹ میں آپ کو اس کے پر رکھ کے دکھاتی یہ دیکھیں اس کا کانبینیشن جو کہ بہت خوبصورت ہے بہت زیادہ میری ڈریسز کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ الحمدللہ سب کو بہت پسند آتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو اس کا میں آپ کو جھپٹا دکھاتی ہوں چونکہ اس کے ساتھ میں جھپٹا بنایا تھا یہ دیکھیں یہ نیٹ کا جھپٹا ہے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمبینیشن اس کا بہت زیادہ میں نے ٹچی سا رکھا ہوا ہے جیسا اس کے لہنگے میں کام ہوا ہے اورنج اور ریٹ اس کے ساتھ میں نے ٹچ دے کر لہنگے کا جھپٹا بھی بنایا ہے دیکھیں اور جھپٹا ہم نے نیٹ کا سٹیچ کیے بنایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز کہ شرٹ جونس یہ وہ مہرون کی لہنگا جونسہ ہے وہ کافی زیادہ ہیوی ہے اور ساتھ میں میں نے یہ نیٹ کا جھپٹا بنایا تھا اورنج مہرون اور گرین کا کمبینیشن کر کے مہندی کی کلیکشن ہوتی بھی موسٹرلی اس طرح کی ہے جس میں دو تین کلر ایڈ ہوتے ہیں اور مہندی میں زیادہ تر اورنج کلر جنسہ ہے وہ موسٹ ہونا چاہیے اور میری بھی کوشش ہی ہوتی ہے کہ مہندی پہ جو ڈریسز ہوں وہ ییلو یا اورنج کلر کے ہوں تو میں نے بھی ان کے اس طرح کی ڈیزائننگ کی ہے ٹھیک ہے اور امومن مجھے خوبصورت بھی مہندی پہ اس طرح کی ڈریسز لگتے ہیں جو ییلو اور اورنج جو آج کل جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے عجیب عجیب ڈیزائننگ جن سے وہ مہندی پہ رکھ لی بھیا اور مہندی کا ایک جو کنسپٹ تھا وہ بلکل ختم ہو کے رہک ہے اور میری نظر میں زیادہ بیسٹ وہ ہی کلر ہوتے ہیں جو سمجھ میں بھی آئیں کہ جو مہندی سے ریلیٹڈ ہوں اس لئے میں نے یہ اپنی جو ہے وہ ڈریسنگ کی کلیکشن کی تھی اور اب میں آتی ہوں آپ کے ساتھ دوسرے دریس کی طرف یہ کہ جو کپڑا اس میں سویر تھا اس کا میں نے بنائیا ہے اپنی چھوٹی بھانجی کا ڈریس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم بیسا ہے ٹھیک ہے اس کے بورڈر پر جو ہے وہ میں نے نیٹ کی لگائی ہے ٹھول اور یہ بہت کیوٹ لگ رہا ہے چھوٹا سا ڈریس تو جب وہ پہنا تھا اس نے تو ماشاءاللہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی بہت خوبصورت تو اس کے ساتھ فرنڈز جو میں نے شرڈ بنائی تھی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ چھوٹی سی شرڈ بنائی تھی میں نے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی میں نے سیم بیسی ہی پیچز لگا دی ہیں اور ساتھ میں میں نے اس کے چھوٹا سا ٹپٹا رکھا ہے میری کیوٹ سی بانجی پہن کے اور زیادہ کیوٹ لگنے لگ گئی تھی یہ دیکھیں چھوٹا سا ہے لیکن بہت خوبصورت آپ بھی اس طرح کیجئے کیا کریں کہ جو آپ کے کپڑے ہوں ان کو سپیر مت کیا کریں اپنے چھوٹے چھوٹے جو ننے منہ بانجے بانجیا ہوتے ہیں ان کے سلیا کریں اس طرح تو جیسے کہ میں نے کیا میں نے کپڑے کو ویسٹ نہیں کیا میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی بانجی کا بنا لوں تو میں نے اس کا بنا لیا اور جب وہ اس نے پہنا تو بہت کیوٹ لگ رہی تھی چلیں اب چلتے ہیں اپنے دوسرے ڈریس کی طرف دوسرا ڈریس تھا فرنڈز یہ یہ بہت خوبصورت میں نے کیا تھا یہ میں نے ڈیزائننگ دیکھی تھی چھک ہے یہ دیکھیں اس کا بیک دیکھیں بیک اس کا بہت خوبصورت ہے آپ کو اس کی میں ڈیزائننگ کو بھی دکھاتی ہوں بھی آپ اس طرح اس کو دیکھیں یہ ہے شرٹ کا فرنٹ یہ ہے شرٹ کے بازو اور بازو کے پیچھے فرنڈز یہ میں نے اس طرح یہ ایک لگایا تھا ڈریس کے اوپر کپڑا یہ کافتان ٹائپ میں نے تھا یہ دریس میرا دیکھیں اس کے بیک جنس ہی ہے یہ اس طرح کی ہے آگے شرٹ اور پیچھے کافتان ٹائپ آپ اس کے بازو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں نے سوٹ مہنی کے لیے ہی کیا تھا سلیکٹ جو کہ بہت خوبصورت ہے اس کا ٹراؤسر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور دپٹا یہ یقی purpose یہ بھی میں نے نیٹ کا رکھا تھا اور بہت زیادہ سوفٹ اور بہت خوبصورت ہے اس کے ساتھ میں آپ کا دکھاتے ہیں ٹراؤسر اس کا یہ یقی ہے اس کا ٹراؤسر ہے جو کہ بیل بوتم شیپ میں ہے اور یہ بنا ہوا ہے جامہ وار کا اور اس کے اندر انر جو ہے وہ بھی میں نے لگویا تھا اس کا سلیکٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت ہے اس کی شیپ بہت خوبصورت ہے بیل بوٹم کی پرینڈز اس کے بعد میں نے بنایا تھا جو ڈیزائن کیا وہ ڈریس یہ ہے یہ میں نے اندرکھا سٹائل اس کو لکتی تھی اور اس کے اوپر میں نے گھوٹے کا کام کیا تھا آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر گھوٹے کا کام جانسا ہے بہت نفاصت اور بہت خوبصورتی سے ہوا ہوا ہے دیکھیں اور اس کا فلیر میں نے کافی رکھا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ میں نے بڑے بڑے پیچز بنوائے تھے اپنے بڑر پر گھرے پہ جنسے ہیں اوپر بہت لائٹ کام ہے نیچے میں تھوڑا ہیوی کروایا تھا اور اس کے چاروں طرف جنسے ہیں میں نے یہ گھوٹے کا کام کروایا تھا اور اس کے نیچے میں نے یہ پائپنگ کی تھی یالو کلر کی تو فرنڈز آپ کو میں اس کے دکھاتی ہوں اس کے اوپر میں نے جو کام کروایا ہے اس کے اوپر نگو کا کام بھی ہوا ہے اور گھوٹے کا بھی بہت نفاصت سے بہت خوبصورتی کا کام ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کا باورڈر بھی بہت پیار ہے اس کے نیچے گھیرے پہ بھی میں نے کروایا تھا کام گوٹے کا اور فرنڈز اس کی یوگ پہ بھی میں نے کروایا تھا اس کے بازوں میں میں نے لائٹ سا کام کروا لیا تھا کام گوٹے کا اور جب میں نے ڈیزائن کیا تو سب کو بہت پسند آیا تھا آپ کو اسے میں فال دکھاتے ہیں پلیئر اس کا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے فرنڈز بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ آپ دیکھیں اس کی بیگ پہ بیگ پہ میں نے یلو یوک لگائی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا میں نے یلو کا اور گرین کا کمبینیشن رکھا تھا فرنڈ ڈریسنگ جن سے ہے اس کے معاملے میں میں تھوڑی کونشیس ہوں اور میں نے اپنے ڈریسنگ جن سے ہے بہت خوبصورت کرنی ہوتی ہے اور اکثر لوگ بھی مجھ سے جب اپنی ڈریس کی ڈیزائننگ کے لئے پوچھنے آتے ہیں تو میں ان کو بہت بیسٹ مشورہ دیتی ہوں تو اگر آپ کو بھی اس طرح کی کسی بھی کسی بھی کوئی ہو تو آپ میرے سے لازنی پوچھ سکتے ہیں میری رائی چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں دیکھیں یہ اندرکھا سٹائل ہے اور اس کا میں نے کر دیا ہوئے اور یہ اس کی بیٹس ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے اس کے ساتھ پرنٹ سے میں نے چوڑی دار پجامہ بنایا تھا جو کہ یالو کلرکا ہے اور جو کہ جاما وارکا ہے چھیک ہے دیکھیں اس کی چوڑی میں نے یہ بہت لمبا بنایا تھا اور چوڑی پجامہ جتنی زیادہ آپ کی چوڑیاں بنتی ہیں جتنی چونٹے بنتی ہیں آپ کا جو پجامہ ہے وہ اتنا زیادہ خوبصورت لک دیتا ہے اور یہ جاما وارکا میں نے بنایا تھا اور اس میں میں نے کٹ دیا تھا اکثر حصہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو جاما سے لواتے ہیں تو آپ کو لیچے آکر تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے اور کوشش کیا کریں اس طرح کی بنائے کی جس میں تھوڑا سا کٹ ہو لیچے آپ کچھ بٹن لگا کر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کے ساتھ بنایا تھا اور اس کے ساتھ بھی میرا ڈپٹا ہے جو بٹے ہوا میں نے چاروں طرف یا لوگ جن سے وہ جاما وار کا کروایا تھا آپ اس کا بورڈر دیکھ سکتے ہیں بورڈر اس کا دیکھیں بہت خوبصورت ہے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں نے اس کی ٹپٹا بنایا تھا امید کرتے ہوں فرنڈز آپ کو میرے ڈرس کی جو کلیکشن ہے وہ بہت پسندہ ہی ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں اپنی جوتوں کی جو میں نے سلیکٹ کیا تھے اس کے ساتھ وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں سینڈل تے ساتھ میں میرے اور اس کے ساتھ میں آپ کو اپنی جیلری دکھاتی جو اس کے ساتھ میں نے ویئر کی تھی جیلری ہے فرنڈز یہ میں یہ پہنا تھا اس کے ساتھ اس کو گلو بند کہتے ہیں یہ پہنا تھا ساتھ اور اس کے ساتھ یہ ائرنگز تھے دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہ ذرا تھوڑ ایکسپنسیو تھے فرنڈز دیکھیں کتا خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ ٹھیکا تھا لگایا تھا یہ میں نے شوک سے لگایا تھا کیونکہ مجھے بہت شوک ہے یہ لگانے کے اسی لئے یہ میں نے اسپیشل اس حضر پر جیز کیا تھا ٹھیک ہے اب نیکسٹو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس ڈریس کے ساتھ میں نے ایک ہسا بنایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی جولری بھی دکھاتی ہوں جو میں نے ویئر کی تھی یہ میں نے ایرزنگز لیا تھے دیکھیں کوٹے کے ساتھ ہی میچ اور کلر کے ساتھ سیم میچ لیا تھا اور فرنڈز ساتھ میں نے یہ اپنے شوز لیا تھے اس ڈریس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوز بہت خوبصورت ہیں اور یہ میں نے سپیشلی باہر سمگوائے تھے یہ آپ کو یہاں سے نہیں ملیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کپی ہائی ہیل ہے اور یہ میرے فیبرٹ ہے تو اس کو میں نے اس ڈریس کے ساتھ ویئر کیے تھے اور یہ پہن کے تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو میں بتاتے چلوں جڑری کی تھی سیلیکشن وہ تھے یہ ایئرنگز تھے یہ ایئرنگز تھے یہ ایئرنگز تھے دیکھ سکتے ہیں یہ جھنگے سٹائل میں تھے ایئرنگز ساتھ اس کے ایئرنگز کے علاوہ کچھ بھی میرا نہیں خیال بیئر کر سکتے کیونکہ اس کا گلار کافی چھوٹا ہے تو گلے میں پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا میں ایئرنگز ہوتا ہے اور ساتھ ہی بینگل سے اور ساتھ میں یہ رنگز تو فرنڈز یہ تھی میری ڈریس کی ڈیزائنگ مہندی ڈیزائنگ جیسا کہ آپ کو بچھنی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ مایوں کی ڈریس کی ڈیزائنگ شیئر کی تھی اور اس دفعہ میں نے آپ کے ساتھ مہندی کی کیا ہے اور اگلے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بھارات کی اور ملیمے کے انشاءاللہ شیئر کروں گی ڈریسنگ کی ڈیزائننگ فرنڈز اگر آپ کو میرے یہ ڈیزائننگ پسند آئے بھی ہو میرے یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے فرنڈز کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی فرنڈز کا شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں لازمی مجھے فیڈبیک دیجئے گا اور آنے والی ہر ویڈیو میری لازمی دیکھئے گا اپنے فرنڈز کا لازمی شیئر کیجئے گا اور باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اللہ حافظ